السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کی ایسے موزی بیماریوں سے حفاظت فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین یا رب بلعالمین تو دوستوں آج آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا معتبر مشکہ لے کر حاضر آیا کہ اگرچہ آپ اسے کریں گے تو ہنڈرٹ پرسنٹ رب کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی لوگوں کو شفائی قلی نصیب فرمائے گا تو دوستو وہ بیماری یوں ہے کہ اگر کسی کو بار بار پیشاب لگتا ہو اس سے نجات پانے کے لیے بہت ہی بہترین مشکہ ہے اسے بتانے سے قبل آپ میرے ویڈیو پر بنے رہیں تب تک اور اس سے پہلے آپ کی بارگاہ میں اتضاء کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل پر اگرچہ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ جو بھی ضرورت مند انسان ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور اسے آزمائیں اور اس سے ان کو فائدہ حاصل ہو سکے اور دوستو آئیے ملاحظہ فرمائیں کہ اس وہ کون سا مشکہ ہے جو بار بار پیشاب لگنے سے اسے روکے گا اور اس سے نزاد ملے گی تو دوستو وہ یوں ہے کہ ہرا گھاس لے لیں جیسے دوب وغیرے کی شکل میں ہوتا ہے انشاءاللہ اسکرین پہ بھی میں آپ کو دوں گا اور اسکرین پہ آپ دیکھ لیجئے گا اسے آپ پیس لیں پیسنے کے بعد میں تھوڑا سا شہد لے لیں وہ بھی چھوٹی مکھی کا چھوٹی مکھی کا شہد لے لیں اور اس میں اچھے طریقے سے ملا لیں ملانے کے بعد اس کو کھا لیں جسے بھی یہ پریشانی ہو ایسا تقریبا تقریبا سات روز کرنا ہے سیون ڈیس کرنا ہے صبح شام دوپہر تین ٹائم اسے کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی لوگ کو اور تمام انسانوں کو جو بھی اسے آزمائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے شفاعتہ فرمائے گا تو دوستو تب تک کے لئے ہمارے ویڈیو پہ بنے رہیں غریبوں کا مسکینوں کا خیال رکھیں صدقہ و خیرات دان پن کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ